بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آنے والے چوبیس کھنٹوں کے دوران سنوار پندرہ اگس سے بیس اکیس اور بائیس اگس کے دوران یعنی آنے والے چھ سات روز کے دوران ملک بیشتر علاقوں میں منسون کی شدید مسلطہار اور توفانی بارشوں کے حوالے سے تعددنی ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین یہ کچھ ہی سیٹلائٹ ایمج ہے جن کو آپ غور سے دیکھیں یہ ایک تعددنی سیٹلائٹ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کے مختلف بالائی علاقوں میں اور مغربی علاقوں میں توفانی بارشوں کے سلسلے جاری یہ ہوا کا شدید کم دباؤ یہ ایک سرکولیشن اس وقت کراچس میں سباسند کے اوپر موجود جبکہ ایک اور ہوا کا شدید کم دباؤ آنے والے چھ سات روز کے دوران ملک بیشتر علاقوں میں بھی شدید بارشوں کا باعث بنے گا اور یہ ہیں میدر موڈلز جو کہ آنے والے چھ سی سات روز کے دوران شدید بارشوں کی پیشنگوئی دے رہے ہیں تو ناظرین تعددن مصمی صورتحال کے مطابق محکم مصمیات کے مطابق آنے والے چوبیس کھنٹوں کے دوران سنوار پندرہ اگس کے روز کراچی سمیت سبا سندھ کے بیشتر علاقوں کوئٹہ سمیت سبا بلوچستان پیشاور سمیت سبا خبر پختونخواہ اور لاہور مری اسلامباد ملتان ڈیرہ غازی خان بہاول پر ڈیویجن سمیت سبا پنجاب کے بھی زیادہ تار بالائی وستی اور جنوبی علاقوں میں توفانی بارشوں کا امکان ہے بارشوں کے انسلسلوں کے شدت میں آنے والے اٹھالیس کھنٹوں کے دوران مزید آئے گی شدت آئے گی اور بیس اکیس اگرس تک وقفے وقفے سے جاری رہیں گے ایک افسوسنا خبر کہ ملک مغربی علاقوں خصوصاً ڈیرہ غازی خان ڈیویجن کو سلمان کے علاقوں صبح سندھ کے بھی بعض علاقوں بلوچستان کے بہت ساری علاقوں میں شدید توفانی بارشوں کے باعث سے سیلا بھی سروتحال پیدا ہو چکی ہے جبکہ آنے والے چھے سے سات روز کے دوران ملک کے بیش سر علاقوں میں اور زیادہ توفانی بارشوں کے باعث شدید موسمی حالات سیلا بھی سروتحال اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے کل ملاقر آنے والے چھے سے سات روز کے دوران ملک پھر میں منسون شدید ایکٹف ہوگا شدید بارشوں کا باعث بنے گا